موسیقی نمسکار اب تو خوشی کا غم ہے نہ غم کی خوشی مجھے بحث بن چکی ہے بہت زندگی مجھے اس کورنا نے واقعی زندگی کو بے احساس بنا کر دیا ہے چاروں طرف صرف اور صرف غم کا منظر ہے سویدھاؤں کے نام پر سرکاری وعدے ہیں اور ویوستہ کے نام پر ایسی اویوستہ جس کا علاج اس وقت تو سمبھو نہیں دیکھتا روز ہزاروں ہزار لوگ کی سانسیں ٹوٹ رہی ہیں اور کورنا کے مریضوں کا تو پوچھے ہی نہیں عیشور نہ کرے لیکن کل ہم آپ کو یہ بتانے کے لیے مجبور ہو سکتے ہیں کہ آج چوبیس گھنٹے میں کورنا مریضوں کی سنکھیا چار لاکھ کے پار پہنچ چکی ہے یہی تو مہاماری ہے دیش مہاماری سے جوج رہا ہے سرکاریں اپنی راجنیتی کلابازیوں میں مست دکھائی دیتی ہیں ایسے میں انڈیا کیا چاہتا ہے ان خبروں کے ساتھ اب ہم آپ کے سامنے ہیں سب سے زیادہ 23 فیض دی انڈیا یہ جاننا چاہتا ہے کہ دیش کو کیوں میں کتار میں لگانے کے لیے ذمہ دار کون ہے اتنے یعنی 23 فیض دی لوگ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ جب ویکسین نہیں ہے تو یہ ریجسٹریشن کا ڈراما کیوں چل رہا ہے جبکہ 16 فیض دی لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پردھان منتری نریدر موڈی کے منتھن سے نکلے گا کیا کورونا کا علاج کورونا کا علاج کی نام پر ابھی مایوسی ہے ایک نیراشہ جو چاروں طرف چھائی ہوئی ہے جس میں ایک ادرشی وائرس کا جان لیوہ دم دکھتا ہے اور سسٹم بلکل بیدر ہر سانس پر وائرس ہر فیفلے میں خوف ہر آنکھ میں دہشت دبائیوں کی سٹم بہت کلت ہے اور مارکٹ پرائز ہماری جیب کٹ چکا ہے ہر چہرے پر مایوسی پس ہے تو صرف کہت اس ادرشک کرونا کا کرونا دنی تو بھگمری سے مر جائیں گے اور باقی بیدم ویوستہ کا ہواگے میں اس وقت یہ لگتا ہے کہ اس کرونا نے پورے دیش کو ایک انتہین کیوں میں کھڑا کر دیا ہے علاج ملے یا نہ ملے کتار ضرور آپ کو ہر جگہ مل جائے گی زندگی بچے یا نہ بچے لمبی لائن لگی رہے گی سرکار کی مدد ملے یا نہ ملے آپ کی امیدیں لمبی لائن میں کھڑی آپ کو دکھائی دیں گی آخر اس کیوں کا کون ہے ذمہ دار اس کی پرد در پرد پرد پرطال کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو سمجھاتے ہیں اس لمبی سی کیوں کو آج کورونا کی یہ دوسری رہر اتنی بڑی ہو چکی ہے کہ اس کی دھار ہزاروں ہزار زندگیوں میں اس کو لیل چکی ہے پھر تو آپ اس کے ٹیسٹ کے لیے جائیں گے جب آپ تو آپ کو وہاں پر کتار دکھائی دے گی درباگے سے کورونا اگر آپ کو نکل گیا تو اسپتال اگر جانا پڑا تو آپ کو بیٹ کے لیے بستر کے لیے کتار بے لگنا ہوگا بیٹ جیسے تیسے اگر آپ جگار بھی لیتے ہیں تو دوا کے لیے خاص کے ریمیڈی سویر اور فیمی فلو جیسی انجیکیت کی دواوں کے لیے آپ کو پھر سے کیوں میں کھڑا ہونا پڑے گا پھر فیپڑوں میں انفیکشن ہو گیا تو آکسیزن کے سیلنڈر کے لیے آپ کو لمبی کتار لگانی ہوگی وہیں تک آپ کی مشکل نہیں ہے تب یہ اگر اور بگڑ گئی تو وینٹی لیٹر کے لیے آپ کو کیوں لگانا ہی ہوگی اور پھر یہ کورونا جس طریقے سے لوگوں کی جان لے رہا ہے اس میں انتیم سنسکار کے لیے شمشان اور قبرستان میں بھی آپ کو اسی کیوں کا سامنا کرنا ہوگا اور اب جس طریقے سے ویکسین پر افرا تفری مچی ہے اس میں ٹیکہ لگوانے کے لیے بھی کتار ہی کتار ہے کیوں ہی کیوں ہے دیش بھر کی تصویریں ہیں پورا دیش آج الگ الگ لائن میں لگا ہے اور یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ کی چنی ہوئی سرکاروں نے ان سرکاروں کو صلحہ دینے والے صلحہ کاروں نے نوکر شہوں کے ایک ایسے سسٹم کو بنا رکھا ہے جس میں کوو ویوستاؤں کی ایک لمبی سی کتار ہے یہ لمبی لمبی لائنیں اس دیش کے عام لوگوں کی بیبسی اور سسٹم کے بیدام ہونے کا جیتا جاکتا ثبوت ہے یہ لمبی لمبی لائنیں بتا رہی ہیں کہ کرونا سے لوگوں کے فیفلے جتنے خراب ہوئے اس سے زیادہ خراب سسٹم ہو گیا یہ لمبی لمبی لائنیں بتا رہی ہیں کہ اس دیش کے عام لوگوں کی سانسوں پر نجانے کتنے گدھ منڈرہ رہے ہیں یہ لمبی لمبی لائنیں بتا رہی ہیں کہ فائیو ٹریلینڈ ڈالر کے سپنے میں جینے والے دیش نے آنکھیں کھولی تو اسے مل رہی ہے علاج کے نام پر دردشہ اور زندگی کے نام پر موت آج سموچہ دیش کتار میں ہے کرونا ہے یا نہیں یہ جاننے کے لیے آرٹی پی سی آر ٹیسٹ کے لیے لائن لگی ہے اگر کرونا ہے اور اسپطال جانے کی نوبت آگئی تو بیٹ کے لیے لائن لگی ہے بیٹ مل گیا تو دوائیں کہاں سمجھیں گی دواؤں کے لیے آپ کتار میں لگ جائیے اور ریمڈی سوئر آج اس کے لیے سرک کتار نہیں ہے اس سے بھی زیادہ بھاگم بھاگ ہے یہ بھاگم بھاگ اور کتار بڑی ہے اور انجیکشن مل نہیں رہا سسٹم کہتا ہے سب کچھ ٹھیک ہے ریمڈی سوئر وغیرہ بہت بلاک میں بکرا ہے کوئی تیس ہزار روپے مانگ رہا ہے کوئی چالیس ہزار روپے مانگ رہا ہے کیونکہ اس کا جو ریٹ مجھے پتا لگا ہے وہ تین یا چار ہزار کے بیچ میں ہے سب لوگ مانگ رہے ہیں ادھر سے ادھر بیہار سے کلکٹا سے کہیں کہیں سے میرے کو فون آتے رہتے ہیں کہ میری ہلپ کر دو میری ہلپ کر دو میری ہلپ کر دو تو دوائیوں کی ستم بہت کلت ہے خدا نہ خاصتہ بیڈ مل گیا لیکن فیفلے کمزور پڑ گئے تو ساسو کے لیے آکسیزن چاہیے تو اب آکسیزن کے لیے لائن لگی ہے آکسیزن مل گیا اور تبیت بگڑ گئی تو وینٹیلیٹر کہاں ملے گا تو جس کا مریض ہے وہ وینٹیلیٹر کے لیے در بدر بٹکتا ہے اور لائن لگا کر اپنے لیے امیدیں بٹوڑتا ہے اور ان سب کے بعد بھی زندگی رہے گی اس کی گارنٹی نہیں ہے تنتر تو ینتر کی طرح بے جان پڑا ہے کسی اپنے کی جان چلی گئی تو پھر انتن سنسکار کے لیے شمشان ہویا قبرستان وہاں پر بھی لمبی کتار ہے کون ایسا ہے جس کا کوئی پریجن کوئی سگا سممندی کوئی یار دوست کوئی ناتے رشتدار آج کرونا کے خلاف زندگی کی جنگ نہ لڑ رہا ہو اور یہی وہ جنگ ہے جس کے کارن اس لوگ تنتر کا لوگ سڑکوں پر کتار بند ہے اور تنتر یا تو پست ہے یا مست ہے یا پھر نہ جانے کہاں بیست ہے چھپن جلوں میں اب یہ کارنٹرائن سینٹرز بڑھنے کی سوچنا ہم کو مل گئی ہے ہم لوگ کوشش کریں گے کہ اگلے دو تین دن میں کارنٹرائن سینٹرز سب ہی جنپردوں میں بنا دیے جائے جس سے یدھی کچھ بھی سنکھیا میں لوگ واپس آتے ہیں تو ان کی ٹیسٹنگ ہو پراپر سکریننگ ہو مت جائیے حکومتوں کے ان بیانوں پر جن میں دعووں کی لمبی لمبی کتارے ہیں بلکہ دیکھنا ہو تو ان کتاروں کو دیکھئے جن میں آپ کسی اپنے کے ڈگمگاتے قدم دیکھ پائیں گے کسی اپنے کی بیچین آنکھوں میں آتے جاتے ڈر اور امید کی آنسو دیکھ پائیں گے کسی اپنے کو سانسوں کے لیے ہافتے دیکھ پائیں گے یا پھر نراشہ کے آخری چھوڑ پر کھڑی اس موت کو جس میں انسان کا سب کچھ چھنٹا جا رہا ہے اور پچ رہی ہیں تو بس ایسی ہی لمبی لمبی کتارے ہیں میں تین دن سے یہاں لائن میں لگا ہوں کل بھی جب میں لائن میں لگا لاز میں میرا نمبر آیا تو ویٹنگ جس پائیو دے کر انہوں نے بھیج دیا جو پیشنٹ ہمارا ایڈمیٹ ہے وہ تو وہاں مری رہا ہے ہم بھی یہاں مر رہے ہیں پچھلے چار دن سے میں یہاں آ رہا ہوں کورونا چار سے دس ہو جائے گا یہاں پہ لیکن کوئی وہ نہیں ہے ہاتھ تھک ہار کے ہم لوگ بیٹھ گیا اور کیا کریں گے آج کہاں نہیں دیش کیوں میں کھڑا ہے ایک ادرش وائرس جو پندرہ مہینے پہلے آیا تھا اس کی پہلی لہر نے اس دیش کو بہت کچھ سکھایا لیکن ہماری سرکاریں نہیں سیکھ پائیں نہیں تو ابھی ویکسین کا پورا انتظام ہوا نہیں تھا ابھی کورونا کا وائرس گیا نہیں تھا کہ دیش کے ماننی سواس منتری نے بھوششوانی کر دی تھی کہ اب کورونا ختم کورونا نے ڈاکٹر ہرشوہدر کی بہادری بھری باتوں کو سیریسلی نہیں لیا لیکن لوگوں نے ضرور لے لیا آخر سواس منتری بول رہے تھے وہ خود ایک ڈاکٹر ہے ایسے تھوڑے نہ بولیں گے لوگ لا فرواہی کرنے لگے لیکن ڈاکٹر صاحب غلط ثابت ہوئے اور اس کا نتیجہ نکلا کہ کمب سے لے کر جناو تک کورونا پڑا ہوتا گیا دوسری طرف لوگوں کی سانسیں چھوٹی ہوتی گئیں اسی کا نتیجہ ہے کہ زندگی کی آس سے لے کر چھوٹی سانس تک صرف کتار بھی کتار ہے لائنے ہی لائنے اور ہاں ایک لائن اس کے بعد اب آپ کا انتظار کر رہی ہے ویکسین کے لئے کتار کیونکہ ویکسین کم ہیں لوگ زیادہ ہیں اور انتظام نہ کافی شاہسن پر شاہسن سے پوچھے گا تو جواب ملے گا سب ٹھیک ہے لیکن اپنی آنکھیں کھول کر دیکھئے تو آپ کو وہاں بھی کتار ہی دکھے گی ہم جیسو کو لائنوں میں بھزا کر آپ چناف چناف کھیل رہے تھے اور آج پورا ہندوستان پورا ہندوستان کشمیر سے لگر کرنے کو ماری تک صرف اور صرف کتار میں کھڑا ہے اپنی چھوٹی سی زندگی کو بچانے کیلئے کس کی لا پروائی ہے آپ نے کبھی دیکھا کہ کیسے زندگی بچانے کیلئے ریلم تھیل مچی ہوئی ہے جبکہ ایسی لمبی لمبی لائنیں کورونا کی سپر سپیڈر ثابت ہوتی ہیں ایسی لائنیں کسی بھی کمب کسی بھی چناوی ریالی یا کسی آندولن کے جماوڑے سے کم خطرناک نہیں ہیں لیکن ان لائنوں میں لوگوں کی مجبوری چھپی ہے مجبوری اپنے کو اور اپنوں کو بچانے کی ہے اس کورونا سے بچاپ کا ایک اپائے اور مضبوط اپائے ویکسین لگوانا ہے ہندوستان میں ایک فروری سے ویکسینیشن کا کارکرم شروع ہوا اب تک قریب پندرہ کروڑ لوگوں کو ویکسین لگ چکی ہے ہندوستان کی آوادی قریب ایک سو پہنٹیس کروڑ ہے آج قریب بائیس لاکھ لوگوں کو ویکسین لگی ہے یہاں گھر سننے میں بڑے لگتے ہیں دراصل بہت کم ہیں بہت چھوٹے ہیں ایک سو تیس کروڑوں لوگوں کے دیش میں ایک دن میں محض بائیس لاکھ لوگوں کو ویکسین لگنا بہت ہی معمولی قدم ہے اور اس پر سے کل سے یعنی اٹھارہ سال سے اوپر والے سبھی لوگوں کو ایک مئی سے تیکہ لگانے کا اعلان کیا جا چکا ہے تیکہ کیسے لگے گا پتہ ہی نہیں ہے لیکن اٹھارہ سے چوالیس سال کے اوپر والے قریب ڈھائی کروڑ لوگوں نے ریجسٹریشن دو دن سے کروا کر رکھ لیا ہے ان کے من میں اتنا خوف ہے اس بیماری کا اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ بڑے بڑے دعوے تو کر دیے گئے لیکن اٹھارہ سال سے زیادہ عمروالوں کی ویکسین کے لیے راجیوں نے اپنے ہاں کیا کیا تیاری کر رکھی ہے مہاراش نے کل سے سانکیتک شروعات کرنے کا اعلان کیا ہے اور وہ بھی اس لیے کہ ایک سٹھ سال پہلے ایک مئی کو مہاراش کی تھاپنا ہوئی تھی مہاراش دیوا سے اور اس دن کے سممان میں کانگریس ان سی پی کے سمرسن سے چلنے والی شفصینہ سرکار اب ایسا کر رہی ہے جبکہ پہلے سرکار نے کہا تھا کہ شروعاتی تین دنوں میں تو ویکسین کو بھول جائیے ان کے پاس ایسے انتظام نہیں تھے ویکسین نہیں تھی دوسرا بڑا راج اتر پدیش کی بات کر لیتے ہیں ساتھ زلوں میں شروع ہو رہا ہے یہ تیاری ہے راج سرکاروں کی کیوں ان کی کمی نہیں ہے ان کے پاس ویکسین ہی نہیں ہے لگوائے تو لگوائے کہاں سے ایناؤنسمنٹ کر دیا گیا کہ ویکسین لگے گی پر ویکسین پہنچی نہیں ہے تمام شہروں تک تمام راجوں تک اگلا راج ہے مدی پدیش کا مدی پدیش میں شبرا سنگ چوہن صاحب کی سرکار ہے بی جے پی سرکار ابھی اٹھارہ پلیس والوں کو ویکسین نہیں لگائے گی یہ صاحب گوشتہ مکہ منتری نے کی ہے آج اور ایک ریکویسٹ کی ہے کہ آپ کل ویکسینیشن سینٹر مت پہنچیے گا کیونکہ ویکسین نہیں پہنچی ہے اگری بات راجستان کی کر لیتے ہیں راجستان میں کانگریس کی سرکار ایشو گیلوت صاحب مکہ منتری ہیں وہ خود کوویٹ کے پوزیٹیو ہو چکے ہیں صرف گیارہ زلوں میں راجستان جسے بڑے راج میں صرف گیارہ زلوں میں کل ویکسینیشن کا کارکم جو نیا ہے اٹھارہ سال کے پلاس والا وہ شروع ہو پائے گا بیہار میں بی جے پی کے سمرتن سے چلنے والی جیڈیو نیتیش کمار کی سرکار ہے شروع میں ہی ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں اس سرکار نے کہ ہم کل سے ویکسین نہیں لگا پائیں گے گجرات کی بی جے پی سرکار روپانی سا مکہ منتری ہیں کیول دس زلوں کے ساتھ اس کارکم کو وہ ابھی شروع کر پا رہے ہیں اب بات کر لیں کرتے ہیں دلی کی آمادی پارڈی کی سرکار کی پہلے ہی مکہ منتری عربین کیجریوال نے آج جنتہ کے سامنے آئے سمگودت کیا اور کہہ دیا ہمارے پاس فیلحال ویکسین نہیں ہے جب ویکسین پہنچے گی ہم آپ کو انٹیبیٹ کریں گے آپ کو بلائیں گے پنجاب کی بھی بھی ستیتی ہے صاف بنا کر دیا امریندر سنگھ نے کانگریز کی سرکار نے کہ ابھی ہم ویکسینیشن کا کارکم شروع نہیں کر پائیں گے آندر پدیش کی بات کرتے ہیں وائی ایس ایر کانگریز کی سرکار ہے وائی ایس ایر مکہ منتری ہے جنگن مہنڈریٹی کہا ہے کہ ستمبر تک اس پر سوچا ہی نہیں جا سکتا ستمبر ابھی ہم اپریل کے آخری دن پہ آج جمہو کشمیر کی بات کرتے ہیں یہاں پر منو سنہ صاحب لیپٹن گورنر ہے اور کہا گیا ہے ابھی ویکسین نہیں لگ پائے گی کیونکہ راج میں ویکسین پہنچی نہیں ہے کرناڈا کی بات کرتے ہیں دکشن وارت کا راج بی جے پی کا راج ابھی ویکسین نہیں ہے کیونکہ ویکسین پہنچی نہیں ہے گوہ میں بھی بی جے پی کی سرکار ہے وہاں پر بھی پرمو ساون صاحب نے کہہ دیا ہے کی ویکسین پہنچی نہیں ہے ہم نہیں لگا پائیں گے ایک طرف ایپ سے کسی آن لائن سائٹ کے ذریعے کسی کوریئر سسٹم سے تو آپ کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ آپ کی چیز آپ تک کب تک پہنچے گی کیونکہ آن لائن سسٹم اتنا پختہ کر دیا گیا ہے لیکن ہماری سرکاروں نے ایسے کسی سسٹم کو بنایا ہی نہیں ہے الٹا سسٹم کو لچر بنا کے رکھا ہوا ہے کہ آج آپ زندگی بچانے والی ویکسین کے معاملے میں اندھیرے میں ہیں یا کسی بھی اوہاپوں میں ہیں ایسے راج در راج کیسی بدتا رشتیتی ہے اس کو جاننے کے لیے آپ کو ہماری یہ خاص ریپورٹ دیکھنی ہوگی آپ کی باہ میں اترتی یہ ویکسین ہی آج کورونا سے بچاوکی سب سے بڑی سنجیونی ہے سرکار نے کافی پہلے ہی اعلان کر دیا کہ ایک مئی سے اٹھارہ سال سے اوپر والے سب کو ٹیکہ لگے گا لیکن کیسے اور کہاں سے ان سوالوں کو ہواوں میں ٹانگ دیا بہت سے راج سرکاروں کے پاس کل ویکسین آ جائیں گی اور کل ویکسین کے حساب سے وہ اپنے جو شیڈول ہیں ویکسینیشن کے ووٹ دیکلیر کریں گے اور جیسے ہی وہ شیڈول دیکلیر کریں گے ہمارے جو لوگ ہیں جنہوں نے ریشترسن کرایا ہے وہ ان شیڈول کو دیکھ سکیں گے اور اپنی بکن کروا سکیں گے اور اپنا ٹیکہ لگوا سکیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ سارے کے سارے راج کل سے ہی پوری طرح سے سٹارٹ کر دیں گے لیکن بہت سے راج سٹارٹ کریں گے کل سے ہی سٹارٹ کریں گے کچھ پرسوں سے ہی سٹارٹ کریں گے آج بھی کورونا کے سب سے زیادہ ماملے مہاراشتر میں آ رہے ہیں دوائیں کم ہیں اوکسیجن سیلنڈر اکثر خالی ہو جاتے ہیں ریم ڈیسیویر کے نام پر کالا بازاری آسمان چھو رہی ہے اور ایسے میں جس ویکسین سے آخری امید تھی وہ امید ویکسینیشن سینٹر کی چوکھٹ پر دم توڑتی نظر آ رہی ہے بھول جائیے دیش کے دوسرے علاقوں کو یہ تصویریں ممبئی کے بیکسی ویکسین سینٹر کی ہیں جہاں تالہ لٹکا ہے ہم اس وقت مہاراشتھ کے سب سے بڑے ویکسین سینٹر بیکسی ویکسین سینٹر میں ہیں اور یہاں پر جہاں لوگوں کی بھیڑ جمع ہوتی تھی لوگ کتار میں رہ کر ویکسین لگوانے آتے تھے پورے ممبئی بھر سے لوگ بیکسی ویکسین سینٹر پر پہنچتے تھے یہاں کرسیاں کھالی ہیں اس کی بجے یہ ہے کہ ایک بار پھر سے ویکسین کی قلط سامنے آئی ہے اور ویکسینیشن کو اگلے تین دنوں تک روکنا پڑا ہے اب مہاراشتھ کے حال کو وستار سے سمجھیں مہاراشتھ میں 18 سال سے اوپر کی کل آبادی ہے 8 کروڑ 62 لاکھ اس میں 18 سال سے 44 سال کے بیچ 5 کروڑ 41 لاکھ لوگ ہیں ایک مئی کے لیے ڈیڑھڑ کروڑ ڈوز کا آرڈر دیا ہے کو ویکسین بنانے والی بھارت بائیو ٹیک نے کہا ہے کہ وہ مہاراشتھ کو مئی مہینے میں صرف 5 لاکھ ویکسین ڈوز دے سکتی ہے اور 6 مہینے میں 85 لاکھ ڈوز موہیا کروا پائے گی تو سوال ہے کہ ایسے کیسے لوگوں کو ملے گی ویکسین تو مہاراشتھ سرکار نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیئے ہیں کہ بھائیو جو چاہے کر لو لیکن چاہ کر بھی وہ 1 مئی سے 18 سال والوں کو ویکسین نہیں دے سکتی 1 مئی کو مہاراشتھ دیوز ہے اس لیے سانکیتیک ہی لگے گا راجستھان کچھ شرطوں کے ساتھ 34 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کو لگائے گا جبکہ گجرات اپنے سب سے پربھاویت دس زلوں میں 18 پاروالوں کو ٹیکہ لگائے گا دعوے سب کے پاس ہے وعدے سب کے پاس ہے بس واسطوکتہ کی کسوٹی پر وہ دعوے اور وعدے ٹوٹ جاتے ہیں اب مدھے پردیش کو ہی لیجی ایک مئی سے ویکسین کی باتیں کہیں گئیں لیکن تین مئی تک لگنے کے آثار نہیں دکھ رہے ہیں کہیں کوئی ویکسین کا رونا رو رہا ہے تو کہیں کوئی اس پر آنے والے خرچ کو لے کر اب کیا بی جے پی اور کیا کانگریس شاسن والے راج ہر جگہ رونا ایک جیسا ہی ہے بی جے پی شاسیت اصم میں 18 سال سے 44 سال والوں کی آبادی 1.53 کروڑ ہے لیکن وہاں ابھی صرف 7,67,000 ویکسین موجود ہیں تو پھر ایک مئی سے 18 سال والوں کا ٹیکہ کرن کیسے ہوگا بی جے پی شاسیت ہیماچل پردیش میں 18 سے 44 سال تک کے قریب 30 لاکھ لوگ ہیں لیکن سرکار کے پاس 2,55,000 ڈوز ہی بچی ہیں اس میں بھی ابھی 45 سال سے اوپر والوں کو دوسری ڈوز لگنی ہے تو پھر ایک مئی سے کیسے لگے گا 18 سال سے پار والے نوجوانوں کو ٹھیکا اگر کانگریس شاسد راجعہ کا حال دیکھیں تو وہاں بھی ویکسین کی وائل میں امیدوں کے سوا کچھ نہیں بھرا ہے وہیں کانگریس شاسد 36 کے پاس ابھی 2 لاکھ ٹھیکے ہیں 18 سال سے زیادہ عمروالے لوگ ہیں 1,23,000,000 36 سرکار مفت ٹیکا دینے کا وعدہ کر چکی ہے اور اس پر خرچ آئے گا 1000 کروڑ روپے حالانکہ 36 سرکار نے سیرم انسٹیٹیوٹ اور بھارت بائیو ٹیک دونوں کو 25,25,000,000 ویکسین ڈوز یعنی کل 50,000,000 ڈوز کے لیے آرڈر دیا ہے لیکن یہ سب اونٹ کے موہ میں جیرے کی طرح ہے 20% کے لیے جتنا ٹیکا رکھا تھا اس کا آدھا ٹیکا دو گنی آبادی کے لیے ویبستہ کرنے کی بات کہہ رہے ہیں تو سبحاوک ہے کہ ٹیکا کرنے پر بھاو ہو گئی ہوگا اور بات کریں دیش کے سب سے بڑے راجیا اتر پردیش کی تو وہاں ویکسینیشن سینٹر پر بیٹھے لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے کہ ایک مئن سے اٹھارہ پار والے لوگوں کو ٹیکا کیسے لگائیں گے کل سے اٹھارہ سال سے زیادہ آنوں کا بھی ہوگا تو مجھے لگتا ہے کہ بڑی سنکھیا ہوگی یہاں پر آنے والوں گے ہاں امید تو یہی کر رہے ہیں ابھی میں کیا سٹیٹس ہے ریسٹیشن ہونے کے بعد میں لوگوں کو ایلوٹ ہو رہا ہے آپ کو ایسا کوئی انٹیمیشن آیا نہیں ابھی ہمیں تو ایسا کوئی انٹیمیشن نہیں یہ اس راجے کا حال ہے جس کے چکٹسہ شکشہ منتری یہ تو نہیں بتاتے ہیں کہ راجے میں ویکسین کتنی ہے لیکن یہ دعویٰ ضرور کرتے ہیں کہ اب وہ گلوبل ٹینڈر مانگوا رہے ہیں گلوبل ٹینڈر کے پردے کے پیچھے سرکار چھپنے کی کوشش تو کر سکتی ہے لیکن کورونا کے ستائے لوگوں کی چیخ سب کچھ بے پردہ کر دے رہی ہے پبلک پریشان ہے پبلک چیتکارے لگا رہی ہے پبلک حیران ہے اور باتیں آپ ان نیتاؤں سے بنانا سیکھئے نیا جملہ آیا ہے گلوبل ٹینڈر بھارت سرکار نے اب تک گلوبل ٹینڈر نکالا نہیں ہے اور اتر پدیش کی سرکار کی باتیں سنیے وہ گلوبل ٹینڈر ویکسین کے لیے لانا چاہتے ہیں یعنی مان رہے ہیں کہ ان کے پاس ویکسین نہیں ہے نہ ان کے پاس ہے نہ ہندوستان کے پاس ہے گلوبل انتراشنی سرپری بہار سے ویکسین کو منگایا جا سکتا ہے عالم کیا ہے یہ آپ کو اب سمجھ میں آ رہا ہوگا جتنی انرجی باتیں بنانے میں لگائی جا رہی ہیں اتنی اگر ویکسین بنانے میں لگائی گئی ہوتی ہیں پلاننگ کی گئی ہوتی ہیں تو آج یہ حالات نہیں ہوتے یہ ہماری مجبوری ہے ہمارے سادنوں کا عباب ہے یا سسٹم کی کمزوری ہے لیکن دنیا کے چند دیشوں کی طلیہ میں ہم اپنی حالات کو دیکھتے ہیں تو لاچاری کا بھاو جاگتا ہے اگر باری باری سے بات کی جائے دیشوں کی اگر ایک ڈوز کی بات کی جائے تو اسرائیل میں قریب پہلی ڈوز باسٹھ فیزدی لوگوں کو لگ چکی ہے اگزیکٹ ہے باسٹھ دشملہ چار اگلا دیش ہے اسرائیل کے بعد بات کریں گے بریٹین کی بریٹین میں ایک ٹیکہ پچاس فیزدی سے کیا اسپاس لوگوں کو پہلی ڈوز لگ چکی ہے پچاس دشملہ دو شونی دو شونی ماف کریے گا تیسرا دیش ہے امریکہ کا اس میں بھی پہلی ڈوز 42 فیزدی کیا اسپاس لوگوں کو لگ چکی ہے چوتھا دیش ہے چین کا چلی معاف کرے گا چلی میں بھی بیالیس چلی جیسے چھوٹے دیش میں بیالیس فیزدی لوگوں کو پہلی ڈوز لگ چکی ہے آج ہم اپریل کے آخری تیس تاریخ کو بات کر رہے ہیں جبکہ بھارت کی بات کریں دنیا کے سب سے بڑے اور پرانے لوگ تندر کی بات کریں تو محض نو فیزدی کے اسپاس لوگوں کو پہلی ڈوز لگی ہے آٹھ دشملہ نو شونی یہ ایکزیکٹ فگر ہے پوری آبادی کا کیول آٹھ دشملہ نو فیزدی لوگوں کو آج تک ویکسین لگ پائی ہے اب اگر پہلی اور دوسری یعنی دونوں ڈوز کو ملا کر بات کی جائے تب آپ دیکھئے ہم کہاں کھڑے ہیں یہ آئینہ ہے دیکھئے اور سمجھئے اسرائیل یہاں بھی دنیا میں 69% کے ساتھ بہت آگے ہے اور اسرائیل ایک ماہت ایسا دیش ہے جس نے اپنے دیش میں ماسک بھی پہننا ضروری نہیں سمجھا ہے ماسک کھٹا دیا ہے اگلہ دیش ہے اس کے بعد جہاں دونوں ڈوز لگ چکی ہے وہ چلی چلی جیسا تھرڈ ورلڈ کنٹری چھوٹا تا دیش 34% آبادی کو دونوں ڈوز یہاں پر لگ چکی ہے تیسرا دیش ہے امریکہ دنیا کا سب سے وکسید راشت دونوں ڈوز 39% اس کی آبادی کو لگ چکی ہے بریٹین ایک اور وکسید دیش 20.7% آبادی قریبی 20% آبادی کو بریٹین میں بھی دونوں ڈوز لگ چکی ہے اب بھارت کی باری اور یہ نمبر آپ کو دکھی کرے گا چوک آئے گا محض دو فیزدی سے بھی کم 1.8 فیزدی ہم کہتے ہیں نا کہ پندرہ کروڑ لوگوں کو ٹیکہ ہو گیا تو پندرہ کروڑ لوگ ابھی دو فیزدی بھی نہیں ہو پاتے ہیں یہ استثیتی ہے ہمارے دیش کے ٹیکہ کرنٹ کارکرم کی اور یہ آگڑا تب ہے جبکہ 45 پار سے زیادہ لوگوں کو ویکسین لگ رہی ہے اس میں بھی ہم اتنا پیچھے ہیں تو سوال سرکار پر آتا ہے کہ جب 45 پار بارل لوگوں کو ہی ٹیک سے ٹیکہ نہیں لگا پائے اور ٹیکے کی کبھی سریام ہونے لگی تو بغیر تیاری کے 18 پار والوں کے لیے بھی ریجسٹریشن کاؤنٹر کیوں کھول دیا گیا کچھ سوال یہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں اور سب سے بڑا سوال یہ کہ سرکار نے 18 سال سے اوپر سب کو ویکسین لگانے کا اعلان کرنے سے پہلے یہ تیاری کیوں نہیں کی کہ اس کے پاس پروپر ماترہ میں ویکسین ہو کیا سرکار نے اس سلسلے میں ویکسین بنانے والی دونوں کمپنیوں سے چاہا چاہیے جب بھارت بائیو ٹیک ہو یا پھر سرم انسٹیٹوٹ کہ ان کے پاس ویکسین بنانے کا انتظام ہے کی نہیں ہے اگر بات کی تھی سرکار نے تو کیا ان فارما کمپنیوں نے اپنی طرف سے کوئی آشواشن دیا تھا کہ اتنی بڑی آبادی کے لیے وہ ویکسین مہیا کروا دیں گے اتنی تیاری ہے ان کے پاس کیا ویکسین بنانے کے لیے ضروری کچھے مال کا انتظام تھا کیونکہ ابھی چند دنوں پہلے ہی امریکہ سے اس پر بات ہو رہی تھی اور بائیڈن نے یہ اجازت دی ہے کہ جو رو مٹیریل روکا ہوا تھا وہ ہندوستان کو دے دیا جائے گا یعنی دکت امریکہ سے چل رہی تھی سپنے ہندوستان میں دکھائے جا رہے تھی کہ ایک مہی سے ویکسینیشن شروع ہوگا اور چیزیں ٹھیک ہونی شروع ہو جائیں گی آج ویدیشی کم نے اسے ویکسین مانگنے کی بات ہو رہی ہے اس کو اب مگانے کی گھوشنہ بھی کی جا چکی ہے آخر اس دشاہ میں پہلے ہی بات کیوں نہیں کی گئی کیا کورونا سے موت کے ننگے ناچ کا انتظار ہو رہا تھا یا ہمارے پاس وہ دور درشتی نہیں تھی کہ ایک اور ویواری ہے جو پورے ہندوستان کے میڈیکل سسٹم کو دھوست کر دے گی اور ایک بڑا سوال یہ بھی ہے کہ دیش کے سبھی ناگریکوں کو کب تک ٹھیکہ لگ پائے گا کیا کوئی بھی وقتی ہے جو یہ بتا سکتا ہے اس پورے سسٹم کا راجنیتک سسٹم کا جو یہ بتا دے کہ اس تاریخ تک پورے ہندوستان کی آبادی کا ٹھیکہ کرنڈ کا کارکم پورا کر لیا جائے گا نہیں ہے صرف پاتے کی جا رہی ہیں کوئی اصل میں پلان نہیں دکھائی دیتا ہے آج بھلے ہی دیش میں کورونا کی دوسری لہر چل رہی ہے لیکن اس کو کابو میں نہیں کیا گیا تو یہ کبھی بھی تیسری لہر کی پیٹ پر سوار ہو سکتی ہے اور اس کے بچاپ کے لیے آپ دوسری طرف دیکھنے کی جگہ اپنی طرف دیکھئے آپ کے اپنے ہاتھ میں آپ کی اپنی زندگی ہے اگر آپ خود سترک سجگ اور ذمہ دار ناگری کے روپے کورونا سے لڑنے میں ایک بھڑی بھوکہ نبا سکتے ہیں تو آپ مان سکتے ہیں کہ آپ نے اس پورے سماج کو بچا لیا میں بات کر رہا ہوں ماسک پہننے کی ماسک ہمیشہ پہن کر رکھے ماسک اچھے سے پہنے اس کو اپنا ایمان مان کر پہنے ہم نے اس کے لیے کئی دنوں سے ہیشٹیک ماسک اپ انڈیا نام کی محیم چلا رکھی ہے آپ بھی اس محیم کا حصہ بنتے جا رہے ہیں آپ جسے تمام لوگوں کو دھنیوات کرنا چاہتا ہوں جو اس میں بڑھ چڑھ کر ماسک پہنی ہوئی سیلفی ہمیں بھیجتے ہیں اور وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کیونکہ ہم کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی یہ تصویریں سماج کو جاگرک کریں گی کہ ماسک ضرور پہننا ہے تب ہی اس کورونا کی دوسری ویو کو مات دی جا سکتی ہے آپ تمام لوگوں کا تہے دل سے ایوی پی نیوز شکریہ ادا کرتا ہے جو اس ماسک اپ انڈیا کی محیم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں کورونا کے بڑھتے معاملوں پر آج کیابینٹ کی ایک اہم بیٹھک ہوئی اس بیٹھک ہوئی ادھکشتہ پردان منتری نریدر موڈی نے کی اور انہوں نے اس کورونا کی سمجھتے ہیں بٹنے کے لیے منتریوں کو کچھ نردیش دیئے ہیں پردان منتری نے آپ کو بتا دیتے کی کیا کیا کہا گیا پردان منتری کی اس بیٹھک میں پردان منتری نے منتریوں کو اپنے سنسردیک شیطر میں جانے کے لیے کہا آپ کو گرافکس دیکھ کے دکھا دیتا ہوں پردان منتری نے اس بیٹھک کے دوران جو کہ آن لائن ہوئی تھی اپنے منتریوں کو کہا کہ وہ اپنے سنسردیک شیطر میں جا کے لوگوں کی سیوہ کریں اور ایسا اس لیے تاکہ وہ اس تھانی اس طر پر سمسیاؤں کو دور کرنے کی کوشش کر سکے پی ایم نے منتریوں کو راجی سرکاروں کے ساتھ تالمیل بٹھانے کے بھی نردیش دیئے ہیں آکسیزن بیڈ اور دوا کی اپلوزتہ جیسے ماملوں سے ڈپٹنے کے لیے منتریوں سے اس تھانی اس طر پر کام کرنے کو کہا گیا ہے اس کے علاوہ پی ایم موڈی کا زور ٹی کا کرن ابھیان کو سفل بنانے پر بھی ہے کافی کم بھیرتا کے ساتھ اس بیٹھک میں منتریوں کو کہا گیا کہ وہ پور زور طریقے سے ویکسینیشن کارکم کو سفل بنانے میں کوشش کریں مدد کریں راج در راج شہر در شہر کورونا اپنے پاؤں پسار چکا ہے لیکن اس سے زیادہ سمویدن ہینتہ پیر پسار چکی ہے اتر پدیش سے ایسی آج کچھ تصویریں سامنے آئی ہیں جو وہاں پر بکھڑتی ہوئی ویبستہ کی کہانی کی پول کھول رہی ہیں ساتھی مرتی انسانیت کا سیاہ سچ بھی بیان کر رہی ہیں دیکھئے دل کو دہلا دینے والی یہ ریپورٹ یہ شہر محبت آگرہ ہے اسی آگرہ کا تاج محل دنیا کو پیار بانٹنے کا سندیج دیتا ہے لیکن اب یہی آگرہ انسانیت کا جنازہ اٹھتے دیکھ رہا ہے اور اس جنازے کو کاندھا دے رہے ہیں کانون کے جھنڈا بردار جب پورا دیش ایک دوسرے کے آسو پوچھنے کی کوشش کر رہا ہے تب ان کانون کے رکھوالوں کی آتما جیسے مر گئی ہے ایک بیٹے سے اس کی ماں کی سانسیں چھینتے انہیں شر نہ آئی یہ وائرل ویڈیو آگرہ کے پولس مہکپے کے مو پر وہ کالک ہے جو شاید کبھی نہ مٹے گی کیونکہ جب انسان کو مرہم کی ضرورت تھی تب یہ زخم بات رہے تھے آگرہ سے آئی اس وائرل تصویر کو دیکھئے ایک بیٹا پولس والے سے اپنی ماں کے لیے سانسیں مانگ رہا ہے گڑ گڑا رہا ہے منتیں کر رہا ہے لیکن پولس والوں کو ترس نہیں آیا اور آکسیزن چھین لے گئے خبر آ رہی ہے کہ ایک ماں کی زندگی لوٹ کر انہیں کسی وی آئی پی کی زندگی بچانی تھی کھاکی کے گھمنڈ میں چور پولس والوں نے اس بیٹے کی ایک نہ سنی اور اس کی ماں کی موت ہو گئی ویڈیو وائرل ہوا تو جانج بیٹھانے کی کھانا پورتی کر دی گئی دوسری طرف کپتان صاحب اپنی ٹیم کی فیلڈنگ کے لیے اتر آئے پولس کا کام لوگوں کی ہیلپ کرنے کا ہے اور یہ تھا سمبھاؤ جو ہمارے پاس گیون ڈیسورسز ہیں ان ڈیسورسز میں ہم جیسے بھی ہیلپ کر پائیں گے وہ ہیلپ کر رہے ہیں اب خالی سیڈنڈر کے لیے پولس والے اتنی جدو جہد کیوں کر رہے تھے یہ بھی ایک سوال ہے کوروناکال میں یوپی کا پرشاسن ہوئی ہسواست محکمہ ہر کوئی سوالوں میں گھیرا ہے اسپتالوں میں جگہ نہیں ہے اوکسیزن پرشاسن کے کنٹرول میں ہے اور جنتہ کو اوکسیزن کی تلاش ہے ٹیسٹنگ کے لیے گھنٹوں کا انتظار ہے دواؤں کا کالا بازار ہے پھر بھی افسر کہتے ہیں کہ رام راج ہے دور سے بیٹھ کر تو سب کچھ ہرا ہرا لگتا ہی ہے ذرا زمین پر آئیے جنتہ کے درد کو بھی دیکھئے اس محلہ کی چیکھوں میں چپی لچر ویوستہ کا درد دیکھئے اور پھر سب ٹھیک ہونے کا دم بھریے جو ان لوگوں نے بولا تھا جو بول رہا ہے کہ اوکسیجن کم ہے ان لوگ کے خلاف کارے بھائی ہوگی میں یہاں کھڑیوں کر کے دکھاؤ میرے پاپا اوپر ہے تم اپنے گھر میں آرام سے بیٹھے ہو آگے دکھاؤ اب ہمت ہویا اپنا مہو لے کے آو جب آکسیجن کی بھرمار ہے تو میٹھی سے لے کر آگرہ تک اور بریلی سے بجنور تک یہ لمبی لمبی لائنیں کیوں لگی ہیں ہر چہرے پر بیبسی کیوں ہیں اپنوں کی ساں سے ٹوٹ جانے کا ڈر کیوں ہیں ارے دے دیجے ساہے انہیں بھی ان کے حصے کی ساں سے دعا ملے گی کلیجہ مو کو آتا ہے جب ایسی تصویریں دکھانی پڑتی ہیں لیکن کیا کرے جب آنکھوں میں پٹی بندی ہو تو دکھانا مجبوری ہے یوپی کی حالات کو اس بات سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بھدوئی کے بی جے پی کے بیدھائک اپنے کو ان کو مکمندری کو بدحال بیوستہ کے لیے چٹھی لکھ کر شکایت کرنی پڑ رہی ہے ویسے یوپی اکیلا ایسا راجے نہیں ہیں جہاں پر کورونا کال میں سسٹم کے سارے تنتر بیکار ہو گئے ہوں ہم آپ کو یوپی کے باہر کے کچھ اور راجوں کی تصویریں بھی دکھانے جا رہے ہیں سرکار میں کوئی بھی پارٹی کیوں نہ ہو ستہ میں کوئی بھی پارٹی کیوں نہ ہو لیکن حالات سب جگہ ویسے ہی ہیں بتر دیش کی رازدھانی دلی میں ہر روز بیس ہزار سے زیادہ کرونا مریض آ رہے ہیں لیکن ان کی جان بچانے میں دلی کے ہلتھ سسٹم دلی میں بیٹ اور آکسیزن کی کمی ہیں مریض دردر بھٹک رہے ہیں لیکن علاج کا کوئی انتظام نہیں دلی سرکار ہائی ٹیک انتظاموں کا دعویٰ کر رہی ہے لوگوں کو بیٹ کی جانکاری دینے کے لیے ویب سائٹ سے لے کر ایپ تک بنائی گئی ہیں لیکن زمینی حقیقت یہ ہے کہ یہ کسی کام کی نہیں ہے یہ دلی سرکار کا ایپ جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم یہ آئی سیو بیڈز کی کیا اسٹیتی ہے ویلی بیلیٹی کیا ہے وہ دیکھ رہے ہیں تو آپ دیکھیں یہاں پہ کہ ٹوٹل یہ سنکھیا ہے اور یہ ویکنگ ہے اور ہم نے ان تمام ہسپتالوں پہ کال کیا سب سے پہلے تو آئی سیو بیڈز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زیرو 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 یعنی آویلیبل نہیں ہے جتنے بڑے ہسپتال ہیں یہ ایمز کے ٹراؤما سینٹر کا ہے دلی کا آپ دیکھیں دو آویلیبل ہے ہم نے یہاں پہ کال کیا کال کرنے کے بعد ہم نے اسی نمبر پہ کال کیا یہ جو نمبر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نمبر جو ہے وہ آویلیبل نہیں ہے یعنی یہ نمبر یا تو غلط ہے یا پھر یہ نمبر ابھی سیوہ میں نہیں ہے یہ دیکھے لگاتار زیرو 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 آویلیبلیٹی زیرو آویلیبلیٹی یہ صرف ایک اسپتال کی بات ہوتی تو مان لیتے کہ سب کچھ ٹھیک تھاک چل رہا ہے لیکن ایسا نہیں ہے پیور بیہار میں جب ہماری ٹیم نے پرتال کی تو وہاں بھی بیٹ نہیں تھے بیکنٹس جو ہے وہ زیرو ہے یعنی کی کوئی بھی بیٹ خالی نہیں ہے اس بات کی جانکاری جیون انمول اسپتال کے مکھی دوار سے ہی مل جاتی ہے اس لیڈی سکرین کے ذریعے لیکن ایپ پر دیکھ کر یہ جانکاری ملتی ہے کہ فلحال یہاں پر دو بیٹ زب لفد ہے تو آخر ایپ پر ایسی بھرامک جانکاری کیوں ہے شاید اس لیے کیونکہ ایپ جو ہے یہ صبح آٹھ وجے اپ ڈیٹ کیا گیا تھا جس کے بعد ایپ کو اپ ڈیٹ نہیں کیا گیا ہے رازدھانی میں اوکسیزن کے لیے اترا ہی مام ہے معمولی دواؤں کے لیے لمبی لمبی لائنیں لگانی پڑ رہی ہیں دلی سرکار نے ورڈ کلاس ہیل سسٹم کا دعویٰ کیا تھا محلہ کلینکوں کا زور شور سے پرچار کیا تھا لیکن جب ضرورت آن پڑی تو پتا چلا یہ سب دکھانے کے دانت تھے سرکاریں چاہیں کتنی بھی دلیلیں دے دے لیکن حالات کیسے پچھلے ایک مہینے میں حکومتوں کی لاپروہی اور وزن کی کمی سے بگڑ گئے ذرا اس کو ان آکڑوں سے سمجھ لیجئے پچھلے مہینے کے آخر میں یعنی 31 مارچ کو آکڑا دیکھئے دیش میں کورونا کے جو کیس تھے وہ 72,330 کیس تھے آج 30 اپریل ہے ٹھیک ایک مہینہ بیٹا ہے آج 3,86,452 کیس ہو چکے ہیں ہر روز آنے والے اس حضاب سے آکڑا بڑا ہے اور اگر کورونا سے مرنے والی موت کی باتیں کریں تو 31 مارچ کو 419 وقتیوں کی موت پرتیز دن ہو رہی تھی اس دن ہوئی تھی اور 30 اپریل کو یعنی آج کی تاریخ میں یہ سنکیہ بڑھ کر 3498 ہو گئی ہے ان آکڑوں پر ہاتھ کھڑے کرنے والی کو ایک چھوٹے کے چھوٹے سے زلے کے ایک زلہ دکھاری یعنی کلیکٹر سے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے مہاراج کے ایک چھوٹے سے زلے کے کلیکٹر کی یہ سٹوری آج دیش کی ہر اس سرکار کو ہر اس مکہ منتری کو ہر اس سواسے منتری کو ضرور دیکھنی چاہیے جو یہ کہانی بتاتی ہے کہ اگر آپ کی سوچ دور کی ہے اگر آپ کے پاس ویجن ہے دور درشتی ہے تو کوئی بھی آبدہ کہر نہیں ڈھا سکتی اور آپ کسی بھی آبدہ میں سرکشت بچ سکتے ہیں دیکھئے نندور بار کے ہیرو کی کہانی کرونا کے کہر کے آگے ایک 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 کر جب سارے راج جہان کھڑے کر رہے ہیں پوری ویوستہ چرمرا چکی ہے لوگ مر رہے ہیں علاج کے لئے ترس رہے ہیں آکسیزن کی مارا ماری ہے تب اسی دیش میں ایک راج میں ایک زلہ ایسا بھی ہے جہاں لوگوں کو بینہ علاج نہیں رہنا پڑ رہا ہے اور یہ اگر ممکن ہوا ہے تو اس کے پیچھے ہے وہاں کے زلہ دکاری کی دور کی سوچ یہ ہے ماراش کا نندور بار زلہ کرونا کے کیس یہاں بھی ہیں لیکن اسپتالوں بیڈ اور آکسیزن کی یہاں کوئی قلت نہیں ہے یہ اسی مہاراش کا حصہ ہے جہاں مکہ منتری آکسیزن کے لئے گوہار کر رہے ہیں لیکن نندور بار کے ڈی ایم نے آفدہ سے نپٹنے کا انتظام پہلے ہی کر لیا تھا جہاں پچھلے سال ستمبر میں جب کوویٹ کو لے کر پورے دیش میں لوگ اور سرکاریں لاپرواہ ہو گئیں تب نندور بار کے کلیکٹر نے آنے والے خطرے کو بھاپ لیا تھا دوسری لہر آنے سے پہلے ہی انہوں نے اپنے اہاں دو آکسیزن جنریشن پلانٹ تیار کروا لیے تھے جب کورونا کی دوسری لہر نے دستک دی تو مریضوں کی بڑھتی سنکھیا کے چلتے آکسیزن کی قلت ہر جگہ محسوس کی گئی لیکن نندور بار کی تیاری کام آئی زلادکاری نے نہ صرف آکسیزن کو لے کر تیاری کی تھی بلکہ ٹیسٹنگ کے لیے چھبیس موبائل سینٹرز بھی بنایا تھے اسپتالوں میں بھرتی کی پرکریہ بھی پرشاسن نے اپنے ہاتھ میں لے لی تھی جس سے مریضوں کو بیڈ کی کمی نہیں ہوئی نتیجہ یہ ہوا کہ نندور بار میں کورونا مریضوں کی بڑھتی سنکھیا کو جلد کابو میں کر لیا گیا یہی نہیں گجرات سے لگی سیمہ ہونے کے چلتے وہاں سے کئی مریضوں نے یہاں آکر علاج کروایا ابھی بھی نندور بار کا یہ زلا دوسرے زلوں سے آئے مریضوں کا علاج کر رہا ہے اس کے دو ہزار کے آس پر سسنگ ہے کوئی لیکویڈ آکسیزن پلانٹ نہیں تھا تو خود کے سین پلانٹ گوورمنٹ ہیں اور دو پرائیویٹ ٹی گوپلانٹ اسے پانچ پلانٹ ابھی زلے میں کام کر رہا ہے اور موبائل ویکسینیشن ہو موبائل سواپ پیلیکشن ٹیم ہو جو گاہو گاہو میں کیانس لے کے لوگوں کو ویکسینیشن چاللو گئے ادھو جی سیکھئے کےجریوال جی سمجھئے یوگی جی دھیان دیجئے امرندر جی شیوراج جی گہلوت جی اور وہ سارے ماننییں جو ستہ کے شیش پر بیٹھے ہیں ہر کسی کو نندربار کے ڈی ایم سے آج سیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ پرشاسن اسی کو کہتے ہیں ڈیزاسٹر مینجمنٹ اسی کا نام ہے سرکاریں اور پرشاسن اسی کے لیے کام کرتی ہیں اگر دیش کے ہر حصے کی یعنی کروک نہ لیتا اور سرکاریں ہاتھ کھڑے کرنے کی بجائے لوگوں کی جانے بچانے میں کامیاب ہوتی کاش کی دیش کا ہر بیروکرائٹ کاش کی دیش کا ہر راجنیتا راجیندر بھروت سے سیکھیں اور اب تیسری لہر کے پہلے اپنے اپنے زلے کو پوری طریقے سے تیار کر لیں اور اب باری ہے آج کی شبد کی اور آج جو شبد میں نے ٹویٹر پر صبح پوس کیا وہ ہے سیک اس شبد کے لیے مجھے ٹویٹر پر ڈھیرو سندیش ملے ہیں ریکہ تیواری لکھتی ہے زندگی زخموں سے بھری ہے وقت کو مرہم بنانا سیکھ لو ہارنا تو ہے ایک دن موت سے فیلحال زندگی جینا سیکھ لو روہت سولنکی نے لکھا ہے سکھانا سکی جو عمر بھر تمام کتابیں مجھے پھر قریب سے کچھ چہرے پڑے اور نہ جانے کتنے سبق سیکھ لیے خبروں کو آپ تک ہر حال میں پہنچانا ہمارا پیشہ بھی ہے اور ہماری ذمہ داری بھی ہم وہ کام آج بھی آپ کے لیے کر رہے ہیں لیکن دل واقعی میں اداس ہے بہت بھاری ہے آج میرے ساتھی میرے پرانے کلیگ روہت سردانہ ہم لوگوں کے بیچ میں نہیں رہے یہ روہت کا ہستہ چہرہ کون کہے گا کہ آج ان کی عبی چوری مجھے پڑنی پڑے گی عمر میں مجھ سے چھوٹا چھوٹے بھائی کی طرح آج ہم سب کو چھوڑ کر جا چکا ہے آج روہت نے جاتے جاتے بھی اس مسکرہات کے ساتھ ہم کو بہت کچھ سکھایا ہے آج روہت کو یاد کر کے ان کو سلام کرنے کا دن بھی ہے رہنے کو سدہ دہر میں آتا نہیں کوئی تم جیسے گئے ایسے بھی جاتا نہیں کوئی یہ 42 سال کی عمر بھی کوئی عمر ہوتی ہے ابھی زندگی نے تو انگڑائیاں لی ہی تھی ابھی سپنوں نے کھول کر مسکرانا سیکھا ہی تھا کی آنکھیں کھولی اور پھر جو کچھ دیکھا اس میں سپنا ایک دردناک موت میں پتل چکا تھا موت کو کیا پتا تھا کی اس نے کتنے ارمانوں کو آج آنسووں میں کھول دیا زندگی کو کیا پتا تھا کی آج اسے یوں پھوٹ پھوٹ کر رونا پڑے گا دوستو یاروں کو کیا پتا تھا کہ یہ مسکراتا ہوا چہرہ ایسے گائب ہو جائے گا یہ کرونا نہ جانے کیسے کیسے دن دکھائے گا ٹی وی پترکار اور اینکر روہد سردانہ کو کرونا ہوا وہ ٹھیک ہو رہے تھے کل تک کوئی خاص پریشانی بھی نہیں تھی کہ اچانک سب کچھ ختم ہو گیا ڈاکٹروں نے یہ سنسار ای بی بی نیوز آپ کو رکھے آگے موسیقی 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 موسیقی